اسلام علیکم میورز میں عثمان خان حاضر ہوں آج ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ بنانے جاروں میں چھکن کٹلٹس بہت مزیدار ریسپی گر کے اندر میں بنانے جاروں بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح بنا سکتے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل چھکن کٹلٹس گر کے اندر آئیے سٹارٹ کرتے ہیں چیزیں ہم کو بتا دے چلیں گے کیا چیزیں اس میں یوز کریں ہم نے چھکن لیا ہے ہمارے پاس ایک فل چھکن فلے اس کو ہم نے سٹیک کٹ میں کاٹا ہوئے جس طرح سے میرے گرل چھکن کے لیے کاٹتا ہوں ریسپی میری میں وجود ہے اس طرح سے ہم نے کاٹا ہو سپائیسز میں ہم لے رہے ہیں وائیڈ پیپر ایک چھای کا چھا مچ چیلی پاورڈر ایک چھای کا چھا مچ سالٹ ایک چھای کا چھا مچ پلائک پیپر ہے ایک چھای کا چھا مچ یہاں پہ ہم میدہ لے رہے ہیں ایک کپ اور دودھ ہے ہمارے پاس تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں یہ کہ سارے جو سپائیسز ہیں وہ ایڈ کر دیتے ہیں اس میدے کے اندر اوپن کچھن ہے ہوا چل رہی ہے تو ہم نے تھوڑا سا یہ شاید آواز آپ کو آئے سب سے پہلے ہم نے دودھ میں لانا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ بالکل ایک جب اچھی طرح سے سارا کچھ مکس ہو جائے گا تو گاڑی فارم میں ہم نے رکھنا ہے یہ ایک کپ کے قریب ہم نے دودھ اس کے اندر شامل کر دیا ہے یہ بیٹر تیار ہے جی مکسر اچھے سے تیار ہو چکا ہے جو چکن سٹرپس ہے ہم نے کٹے ہوئے ہیں وہ اس کے اندر شامل کرنے ہیں اور اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے چکن اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے کرمز لگانی ہے چکن کی اوپر اس طرح سے ساری جو فلے ہیں باری باری جو بریڈ کرمز ہیں وہ بالکل جو آم آویلیبل ہے لوکل کوئی بریڈ کرمز ہم نے یوز کیے تو اس طرح سے باری باری ہم نے بریڈ کرمز لگانی ہے اچھے جی سارے جو فلیتیں ہمارے پاس سب کو ہم نے اسی طریقے سے بریڈ کرمز لگا دیئے اس بیٹر کو بیٹر کے اندر ڈپ کرنے کے بعد تو اب اس کو ہم نے سمپلی فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے آئل آئل ہم نے گرم ہونے رکھا ہے جیسے ہی درمیانہ سے گرم ہوتے تو اس کو ہم نے باری باری ڈراب کرنا ہے ہم نے اس کے اندر میدے کے اندر دودھ کے استعمال کیے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو بریڈ کرمزیں وہ اس کے اتریں گے نہیں تو یہی ٹرک ہے انڈ ڈائب یوز کریں گے تو بریڈ کرمز اتر جائے گا یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ بریڈ کرمز رہیں گے اس کیو پر اس طرح سے ہم نے یہ ڈراب کرنا ہے آئل ہو چکا ہے گرم اور اب اس کو باری باری ڈراب کرتے ہیں اچھے جی تو آئل ہو چکا ہے گرم اور اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں جو فلے ہیں اس طرح سے ہم نے ڈراب کرنا ہے باری باری ہم نے ساری فلے اس کے اندر ڈراب کرنی ہے تو اس طرح سے بنے گی زبردست کٹلٹس تو یہ ہم نے ایڈ کر دیئے اور اب اس کو ہم نے پکنے دینا ہے پانچ سات پل لگیں گے یہ زبردست سا تیار ہوگا ہماری جو کٹلٹس ہے دو تین منٹ تک ہم نے ایک سائٹ سے بنانا ہے اس کو اور پھر اس کی سائٹ تو اسے چینج کریں گے تو اس طرح سے تیار ہوں گے اس کے ساتھ ہم نے ایک اچھی زبردست سی گالک سوس بنانی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح ہم نے بنانی ہے جو سوس ہم اس کے ساتھ سیف کر رہے ہیں میرے پاس پارسلی ہے کریم ہے اور میونیز اس کا میں نے برابر برابر مقدار لیا ہے اور لسن ہے میرے پاس میں نے کوٹ لیا ہے لسن تو سب چیزوں کو ہم نے اس طرح سے مکس کر دیا ہے اور یہ سوس ہم سرف کریں گے کٹلٹس کے ساتھ یہ بہرکل ریڈی ہے کٹلٹس تیار ہو رہے ہیں جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی اب میں نے اس کو نکالنا ہے اور دکھاتے ہیں آپ سب کو فرائی کر کے آپ کو اس کا لاسٹ لک دکھاتا ہوں ویورز مزیددار چکن کٹلٹس بالکل ریڈی ہے یہ اس کا لاسٹ لک ہے اس کو ہم سرف کریں گالک سوس کے ساتھ بتایا آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کے گھر کے اندر ہم کیسے زبردست چکن کٹلٹس بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے بیڈنگ کر رہی ہے کس طرح سے ہم نے پورا پروسس کر رہا ہے یہ آپ کے سامنے گر کے اندر یہ اوپن کچن کے اندر چھت کی اوپر میں آپ کے سامنے بنایا ہے آپ کو دکھائے کہ کس طرح بنا سکتے ہیں تو یہ اس کا لاسٹ لک نہیں ہی چوہ